اسلام علیکم الشافی دوا خانہ کی طرف سے حکیم حمد انوار آپ کے خدمت محضر ہے نائے نسخے کے ساتھ نائے بودھیے کے ساتھ دوستو کیا حال ہے ٹھیک ہے وہ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست ٹھیک ہوں گے دوستو آج میں نسخہ جو لے کر آئے ہوں اس کا موضوع ہے گنج بعض دوستوں کے بعض لوگوں کے گنج نکل آتا ہے وال گر جاتے ہیں وال ختم ہو جاتے ہیں یہ ایک بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے خوشکی کی وجہ سے ہوتا ہے اور دوسرا بلغم کی وجہ سے بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے سر کے جلد کے مسام باندھ ہو جاتے ہیں اور بال جو جھار جاتے ہیں اور دوبارہ نکلنا نہیں نکل سکتے تو بعض لوگوں کو کچھ لوگوں کو یہ معروسی بیماری بھی ہوتی ہے ان کو وراثت سے ملتی ہے ان کے باپ دادا یا کوئی اور عشتہ دار گنج کی حالت میں تھا تو اس کی وراثت کی وجہ سے اس کی نراث کی وجہ سے بھی گنج آ جاتا ہے تو دوستو جو امید نسخہ لے کر آیا ہونا یہ نسخہ بہترین ہے اور مجرب ہے اور بال فوراں ہی پیدا کرتا ہے جلد کے سر کی جلد کے مسام کھول دیتا ہے جس کی جب مسام کھولتے ہیں تو پھر بال دوبارہ سے آنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ایک ایسا اور مجرب اور کامیاب نسخہ ہے کہ اس کا لیپ کا نسخہ ہے ایک یا دو لیپ لگانے سے مسام کھول جاتے ہیں اور بال آنا شروع ہو جاتے ہیں زیادہ دیر نہیں لگانا پڑتا صرف دو لیپ لگانے پڑتے ہیں بس دو لیپ لگانے سے جو ہے نا وہ بال دوبارہ سے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ آپ اس کو عظمائیں میں نے تو عظمائیا ہوا ہے اور مجرب ہے میری طرف سے یہ مجرب ہے اور آپ اس کو بنائیں یہ مجرب ہے آپ کو علمانے کے ضرورت نہیں آپ بالکل اس کو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو بنائیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے آپ کے بال ضرور نکل آئیں گے تو دوستو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس علشافی دعا خانہ کو جس کی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر آپ نیا ہیں نائی پہلی بار یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کے نیچے سرکرل میں سبسکرائب لکھا ہوگا اس کو آپ پریس کر دیں گے تو بیل کا نشانہ جائے گا پھر بیل کو پریس کریں گے تو وہ گھنٹی وہ بھی اس لیے کہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے اور آپ فائدہ اٹھاتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرنا ہے اگر ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے ویڈیو کو لائک حق تو بنتا ہے نا دوستو دوستو میں آپ کو نسخہ بتا دیتا ہوں آپ بنائیں اور فائدہ اٹھائیں نسخہ آسان ہے مشکل نہیں ہے دیسی نسخہ ہے تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں اس میں جو پہلا جزا استعمال ہوتا ہے وہ ایک گندک گندک آملہ سار یہ پنسار سٹور سے مل جاتی ہے گندک آپ نے لے لینی ہے ایک طولہ اور دوسری چیزہ ہے کشتہ جست جست کا کشتہ یہ آپ اگر آپ بنا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ نہیں بنا سکتے تو یہ بھی بزار سے آپ کو مل جائے گا سادہ کشتہ کشتہ جست یہ بھی آپ لے لیں یہ کشتہ جست کا وزن جو ہے دو طولے ہے گندہ کا وزن ایک طولہ ہے اور کشتہ جست کا وزن جو ہے وہ دو طولے ہے اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے نیلا تھوٹھا نیلا تھوٹھا یہ بھی پنسار سے ملتا ہے اس کا وزن آپ نے لینا ہے چھے گرام چھے ماشی ہے یہ وزن گرام تو نہیں میں کہہ رہا چھے ماشی ہے عاملہ سار کا وزن ایک طولہ کشتہ جست کا وزن دو طولہ اور نیلات ہوتا اس کا وزن چھے ماشا اور آخری چیز جو ہے وہ ہے روغان ناریل روغان ناریل گری کا تیل گری کا تیل کو روغان ناریل کہتے ہیں یہ آپ نے لینا ہے دوستو دو تولے ان تمام کو یق جان کر لیں پہلے گندھا کو بریق پیس لیں کشتہ جست تو وہ پہلے ہی بریق شدہ ہوتا ہے اور نیلات ہوتا جو ہے اس کو بھی آپ نے بریق پیس لینا ہے اچھی طرح سے کھرل کر لینا ہے پھر ان تینوں کو گندھا کو کشتہ جست کو اور نیلات ہوتا کو مکس کر کے اچھی طرح سے کھرل کرنا ہے کھرل اتنا کرنا ہے کہ یہ یق جان ہو جائیں جب یہ یق جان ہو جائیں تو پھر آپ نے روغان ناریل گری کا تیل اوپر سے ڈال کر اچھی طرح سے کھرل کرنا ہے اچھی طرح سے جب کھرل کریں گے تو یہ ایک لیب بن جائے گا مرہم سی بن جائے گی تو آپ کے لئے گنج کا نسخہ تیار ہے یہ ایک زبردست اور عزمودہ اور مجرب اور پرانے دور کا نسخہ ہے تو یہ بلکل ہی مجرب ہے اور عزمائیہ ہوا ہے درست نسخہ ہے تو آپ اس کو بنائیں گے تو آپ کو ضرور فیدہ ہوگا اچھا اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اس کو دوستو استعمال اس طرح کرنا ہے کہ جہاں گنج ہو جہاں بال نہ ہوں اگر آپ نے سارے سر کو لگانا ہے تو پہلے آپ نے سارے سر کو مونڈ دیں اس کے بال جو ہاں سارے مونڈ دیں کتر دیں تو اس طرح سے بلیٹ سے تو گنج کو بلوال صاف کر دیں تو پھر آپ سارے سر کو بے شک لگا سکتے ہیں اگر اس طرح نہیں کرتے جہاں گنج ہے جہاں بال نہیں ہے اس جگہ پھر اگر ہلکل کے بال ہوں تو پھر ان کو بھی آپ نے کتر لینا ہے کتر کر اس گنج والی جگہ پر یہ ہلکا ہلکا لیپ کر دینا ہے بس آپ نے لیپ کر دینا ہے تو یہ لیپ لگا رہے خوشک ہو جائے گا تو دس گھنٹے دس گھنٹے کا ٹائم ہے آپ نے دس گھنٹے لگانا ہے آپ نے جو کام کرنا ہے آپ کام کرتے ہیں دفتر میں رہتے ہیں گھر میں رہتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں آپ کا اپنے کام میں لگے رہے ہیں کام کرتے رہے ہیں اور یہ دوا لگا رہے ہیں یہ دوا اپنا اثر کرتا رہے گا تو جب دس گھنٹے گزر جائیں تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے کہ نیم گرم ہلکے نیم گرم پانی سے اپنے سر کو دھو لینا ہے یہ دعا اپنے سر سے اتار دینا ہے تو دوستو آپ دیکھیں گے کہ دوسرے تیسرے دن جو ہے نا وہ آپ کے بال آنا شروع ہو جائیں گے اگر دوسرے تیسرے دن کچھ بال کم نکلنا شروع ہو جائیں پھر آپ کا معلوم ہو کہ بال کم آ رہے ہیں تو پھر آپ نے ایک لیپ اور کر لینا ہے دو تین دن کے بعد دو تین دن کے بعد دن کے بعد ایک لیپ کر دینا ہے اگر آپ یہ چاہیں کہ ایک لیپ کرنے کے بعد دوسرا لیپ بھی کر دیں تو اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں ایک لیپ اتار دیں تو کچھ دن ریسٹ کر لیں مطلب ہے کہ دس گھنٹے لگا لیا تو دس گھنٹے آپ نے ریسٹ کر لیا ریسٹ کرنے کے بعد پھر دوسرا لیپ لگا دیں تو یہ ہلکی ہلکی سر میں جلن ہوگی آپ نے پریشان نہیں ہونا ہلکی ہلکی جلن ہوگی تو آپ نے پریشان نہیں ہونا تو یہ دو لیپوں میں آپ کا بال زبردست نکلا جائیں گے تو آپ کو اور کسی دوائی لینے کی ضرورت نہیں ہوگی تو انشاءاللہ آپ نے بڑے بڑے حکیموں سے علاج کرایا ہوگا بال بنانے والے جو ہیں ان سے بھی آپ نے رابطہ کیا ہوگا تو آپ کے بال نہیں آئے تو اس نسخے سے آپ کے بال آ جائیں گے میں آپ کوئی شرطیاں کہہ رہا ہوں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں آپ اس کو بنائیں اور فائدہ اٹھائیں تو ہمارے حق میں دعا کریں اگر آپ کو کسی اور نسخہ چاہیے کسی اور چیز کی ویڈیو چاہیے تو آپ کمنٹ پر لکھ دیں میں ونسخہ بھی آپ کو بنا کر اس کی ویڈیو بنا کر دے دوں گا تو آپ سے لازٹ میں پھر گزارش کروں گا کہ اس علشافی دعا خانہ کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل کا نشانہ کا اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والے ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے اور ویڈیو کو دوستو لائک اور شیئر بھی کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں مفت میں ہم آپ کو دے رہے ہیں اس میں کوئی قیمت تو نہیں لے رہے آپ سے تو پھر بھی آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ نے دوسرے لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں تو چلتے ہیں دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھنا تو پھر آپ سے لازٹ میں گزارش کروں گا کیونکہ یہ ہمارا فائدہ ہے ہم نے ہی